السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى ہمارا نیا درست شروع ہوگا الباب الرابع فجد سباک و سنن الفطرہ و فیہ عدت مسائل مسواق کے بارے میں مسواق جانتے ہیں کسی کہتے ہیں ابھی ہمارے ہاں ذکر کریں گے و سنن الفطرہ اور سننے فطرت کے بارے میں فطرت کی کچھ سنتیں ہیں فطری کچھ سنتیں ہیں فطرت یعنی فطرت یعنی یعنی جس پر اچھے انسانوں کو اللہ نے کیا کیا ہے برقرار رکھا ہے ان کو رہنے کی اس پر تعلیم دی اللہ نے اور اچھے انسان کون ہمارے لئے انبیاء علیہ السلام ہے ان کی سنتیں کہتے ہیں وفی عدت و مسائل اس میں چند مسائل ہیں ہم لوگ سرسرین انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ یہ باپ ختم ہو جائے کہتے ہیں السواق ہوا استعمال او دن او نہ وہو فی الاسنانی و اللسہ لسہ کہتے ہیں کس کو مسوڑے کو گمس کو اندر داعت جس میں داعت رکا ہوا ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں لسہ جو گوشت کا حصہ ہے داعت کے نیچے جو گوشت پایا جاتا اس کو لستہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں لکڑی کا استعمال کرنا اود امومن کہتا ہے اود جب بولا جائے تو اس سے عمومی مراجعہ ہوتا ہے گیلی لکڑی تر لکڑی کا استعمال کرنا یا اوچ جیسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہے آپ پیشٹ استعمال کر رہے ہو چاہے آپ پاوڈر استعمال کر رہے ہو چاہے آپ کو دوسرا کیمیکل استعمال کر رہے ہو دانت وہ صفائی کے لیے سب کس میں شامل ہوگا سواق میں شامل ہوگا مسواق میں کہا ہوگا شامل ہوگا کہاں پر دانتوں پر یا مسوڑوں پر لِعِزَالَتِ مَا يُعَلِّقُ بِهِمَا مِنَ الْعَتِمَةِ وَالْرَوَائِ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو دانتوں پر یا مسوڑوں پر گزائیں بچ جاتی ہیں یا بدبو بچتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم چاہے لکڑی کی شکل میں استعمال کریں پیشٹ کی شکل میں استعمال کریں پاوڈر کی شکل میں استعمال کریں کوئلے کی شکل میں استعمال کریں جس شکل میں بھی اگر ہم دانتوں کو ساف کرتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہ چاہے انگلیوں سے کر رہے ہیں چاہے بھر سے کر رہے ہیں چاہے لکڑی سے کر رہے ہیں سب کیا کہلائے گا وہ سواق کہلائے گا کیا کہلائے گا سواق کہلائے گا تو اب یہ سوال نے اٹھنا چاہیے ہمارے سامنے جو آئے گا وہ سواق کے حکم کا ہے مسواق کرنے کے حکم کا مسئلہ ہے اس سواق مسنون فی جمیل اوقات سواق یا مسواق کرنا مسنون ہے مسنون ہم مستحب کے درجے کو بول سکتے ہیں کیونکہ ازالت القراحے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے گندگیوں کو ناپسنددہ بو کو ہٹانے کا کہ اسلامی شریعت نے کیا کیا ہے حکم دیا ہے اور بگر بگیر مسواق کے نہیں جاتا ہے کیا کرنا آپ کو اسے زائل کرنا ہے تو مطلق مسواق کا حکم کیا ہے مسنون ہے ہم مستحب بولیں گے تو چلے گا ہے نا حتی السائم یہاں تک کے روزے دار بھی لو تسوک فی حال سیامی ہی فلا باس اگر وہ روزے کی حالت میں اپنے روزے کی حالت میں روزے دار بھی مسواق کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے پیشٹ بھی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ گلے کی نیچے نہ اتارے اس کو اس کا ذائقہ جائے گا بلکل لیکن جو ہے وہ مسواق کا ذائقہ بھی جاتا ہے لیکن گلے کی نیچے اس کے تھوک کو جو ہے اس کے کہاں بلتے ہیں آمیزے کو نہ اتارے ونہ کیا ہوگا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا سوائن کان اولا نہار او آخرہ ہو چاہے دن کا شروع حصہ روزے دار کا چاہے دن کا آخری حصہ ہو اصل میں کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ دن کا شروع ہو یا آخری ہو بعض فوقہ کے یہاں یہ ہے کہ روزے دار کے لیے دن کے شروع حصے میں زوال سے پہلے پہلے مسواق کرنا مسنون و مستحب ہے اور زوال کے بعد مسواق کرنا اس کے لیے مکروح ہے بعض فوقہ کے یہاں آئے ہمارے ہاں جن کی فقہ زیادہ چل لئی ہے ہے نا ان لوگ اسے کہتا ہے کہ روزے دار جو ہے شام کے ٹائم مسواق نہیں کرے گا مکروح ہے بولو اس کے لیے ایسی کوئی بات ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے روزے دار صبح سادق اس کے لے کر کے افطار کے پہلے تک مسواق کر سکتا ہے ولی انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبا فی ترغیبا مطلقا اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر عمومی طور پر مسواق کی آپ نے ترغیب دی ہے آپ نے رغبت دلائی ہے ولم یقیدو بے وقت ان دون آخر اور آپ نے اس کو ایک وقت کے مقابلے میں دوسرے وقت سے مقید نہیں کیا ایسا نہیں کہا ہے کہ فلا وقت روگے تو افزل ہے فلا وقت روگے تو افزل نہیں ہے ایسا نہیں کہا آپ نے مطلق مسواق کرنے کی آپ نے کیا کی ہے ترغیب دی ہے حدیث آ رہی ہے حیثو قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سواقو مطحرت للفم مردات للرب مسواق یہ مو کو پاک کرنے کا ذریعہ اور عالی ہے مسواق کیا ہے یہ عالی ہے کس کا مو کو پاک کرنے کا اس سے مو پاک ہوتا ہے مو صاف ہوتا ہے مردات للرب رب کی رضا مندی کا سبب ہے دونوں فائدے ہیں دنیا میں فائدہ کیا ہمارا مو صاف رہے گا اخروی فائدہ کیا ہے ہمارا رب راضی رہے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا ہم کو جہنم میں ڈالے گا ہرگز نہیں رب راضی ہے تو کام بن گیا کس کا دروازہ کھلا ملے گا جنت کا وقال صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلق مطلق ہے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے مطلق کیا ہے مسواق موک مو کی پاکی کا ذریعہ ہے اور مسواق کیا ہے رب کی مرضی کا سبب ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لولانا شق علیہ امتی خاص طور پر نماز کے لئے لولانا شق علیہ امتی اگر میں اپنی امت کو مشاقت میں نہ ڈالتا لَأَمَرْتُهُمْ بِسِّوَاكِ إِنْدَ كُلِّ سَلَاةٍ اب آدھ رواتوں میں إِنْدَ كُلِّ وَضُو ہے نا کہ میں ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت کیا کرتا ان کو حکم دیتا کس کا مسواق کرنے کا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے شفیق کتنے مہربان تھے کہ آپ نے امت کو مشاقت میں نہیں ڈالا یہ ہے رحمت للعالمین فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی کس کے لئے امت کے لئے کیا ہے انتہائی نرم ہے یہی نرمی تھی آپ نے مسواق کے بارے میں بھی کیا کیا سوچا کہ اگر اس کو لازم کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا یہ مشاقت ہو جائے گا امت کے لئے اور میرا کام امت سے مشاقت کو اٹھانا ہے نہ کو مشاقت کو ڈالنا ہے دوسرا مسئلہ دیکھیں گے نہیں دیکھئے زبان عمومی طور پر صاف ہوتی ہے لیکن اگر زبان پر گندگی ہے یا محسوس ہو رہا کہ زبان پر مسائل ہے تو صاف کیا جائے گا وہ بھی کیا مسواق میں شامل ہوگا دوسرا مسئلہ مسواق کرنا کب تاقیدی ہو جاتا ہے مسواق کا حکم نے کیا پڑھا مسواق کرنا کیا ہے مسنون ہے مسنون ہے لیکن کبھی کبھی تاقیدی ہو جاتا ہے یہ حکم تاقیدی کب ہوتا ہے یا تاقل اندل وضو اللہожалуйста نے کیا کہا اگر میں اپنی امت کو مشاقت میں نہ ڈالتا تو ان کو ہر نماس کے وقت کیا کرتا یا ہر وضو کے وقت کیا کرتا میں انہیں مسواق کرنے کا حکم دیتا تو گویا نماس کے وقت یا وضو کے وقت کیا مسواق کرنا تاقیدی جب نیند سے آپ اٹھیں تو مو کا مزہ بدلہ ہوا رہتا ہے مو سے کیا ہوتی ہے بو آتی ہے تو آپ کیا کریں مسواق کر لیں اور جب بھی مو کا مزہ بدل جائے تو کیا کریں آپ مسواق لگے آپ کو آپ کا مو خودہ اسے لگ رہا ہے کہ ناگوار بو آ رہی ہے ہے نا آپ مسواق کر لیں منجن کر لیں اپنے مو کو کیا کریں صاف کر لیں قرآن کریم پڑھتے وقت کیوں کیونکہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں صدق نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا کیا ہوتا ہے اس کے فرشتوں کا کیا ہوتا ہے نزول ہوتا ہے اور نماز کے وقت وہاں غضو وقت آتا ہے یہاں پر کیا کہا نماز کے وقت اور ایسے ہی جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں جب آپ اپنے گھر میں آ رہے ہوں خاص طور پر بیوی والے لوگ جن کے مو ان کے مو سے قریب ہونے والے ہیں تو آپ کا مو کیا ہونا چاہیے پاک و صاف ہونا چاہیے یہ لحدیث المقدام ابن شرعہ نبی مقدام ابن شرعہ کی روایت ہے ان کے والد شرعہ سے قال سألت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قلت کہ میں نے عائشت رضی اللہ تعالی عنہم الممنین سے پوچھا میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے ہیں سب سے پہلے کاؤنسا کام آپ شروع کرتے تھے صحابہ اکرام کی ہر سے دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے نقشے قدم پر چلنا اتنا تھا گھر کے حالات عام آدمی دیکھ نہیں پاتا تھا کس سے پوچھا ام الممنین سے آپ کی زوجہ مبارکہ سے کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کام کونسا کرتے ہیں آپ مائی عائشت نے کیا جواب دیا قالت بسیوک آپ گھر میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں پہلے آپ اپنا موں ساپ کرتے تھے مسواک کرتے تھے وَيَتَعَكَّدْ كَدَلِكَ إِنْتَطُّلِ سُكُوتْ اور ایسے ہی مسواک کا حکم تاقیدی ہو جاتا ہے کب جب آدمی لمبی خاموشی اختیار کیا ہوا ہو جب لمبی خاموشی اختیار کر لیتا ہے کیا ہوتا ہے موں بند کا بند ہے اندر کی بدبو اندری باقی رہتی ہے کیا کرنا اس کو صاف کرنا ہے وَصُفْرَتِ الْحَسْنَانِ یا دانت پیلے پڑے گئے ہیں کیا کرنا اس کو صاف کرنا ہے لِلْأَحَادِيثِ السَّابِقَةَ گُزْرِی ہوئی حدیثوں کے حزاب سے وَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ کیا حدیث کیا گزری ہے اَسْسِوَاقُ مِتْحَرَةٌ لِّلْفَمْ وَمَرْضَاتٌ لِّلْرَبْ مِسْوَاقِ کے آئے موکی پاکی کا ذریعہ ہے رب کی رضا مندی کا سبب ہے وَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اِذَا قَامَ مِنَا لَيْلِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کھڑے ہوتے کس کے لیے قیم اللیل کیلئے یشوس فاہو شاسا یشوسو مانے دالا قیدل کو رگلنا فاہو یعنی اسنانہو آپ اپنے اسنان کو دانتوں کو یا زبان کو رگلتے کس سے بس سیوک کس سے رگلتے مِسواک سے آپ رات میں اٹھتے پہلا کام کیا کرتے آپ مِسواک کا تمر پاس گزرا ہے نیند سے اٹھے تو کیا کرے وہ مِسواک کرے وَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ اِنْدَ الْعِبَادَ وَالتَّقَرُّ بِلَلَّهِ اور مسلم کو حکم دیا گیا ہے عبادت کے وقت تقرر بلللہ کے کاموں کے وقت اَنْ يَكُونَ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ مِّنَ النَّظَافَتِ وَالتَّحَارَةِ کہ وہ اچھی طریقے سے ہو نظافت و تحارت کے معاملے میں نظافت و تحارت کے معاملے میں وہ اچھی کنڈیشن پر رہے ظاہرز بات ہے مِسواک کر لینا منجن کر لینا کیا یہ ایک اچھی کنڈیشن اختیار کرنا ہے اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے کیا کیا ہے وضوع کے لئے کیا کیا ہے مِسواک کرنے کا حکم دیا ہے رات میں آپ تحجید کے لئے اُرزت کیا کرتے ہیں مِسواک کر کے تب تحجید کے نماز کیا کرتے ہیں آپ شروع کرتے تھے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے وقت کیا ہے تاقیدی حکم ہے کس کا مِسواک کرنے کا اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ ہے المسولت السالسہ بیما یکون مِسواک کچھ چیز کی ہوگی تو مِسواک مانی جائے گی کہتے ہیں مسنون یہ ہے کہ مِسواک تر لکڑی کی ہو گیلی لکڑی کی ہو جو کیا کر رہے ہوں ادھر ادھر فارے نہ آپ ادھر لکڑی لے لیں اور آپ مِسواک کریں پتہ لگا آپ کے مسوڑے پھٹ رہے ہیں زبان پھٹ رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا يَجْرْهُ الْفَمْ اور مُوک و زخمی نہ کرے فَإِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم عَقَانَ يَسْتَاقُ بِعُودٍ عَرَاق بے شک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی لکڑی سے جو ہے مِسواک کرتے تھے عَرَاق کی لکڑی سے عَرَاق پیلو کی لکڑی سے پیلو ہمارے آتا ہے جو ہے وہ قبلتے اس کا اس کی ڈالی نہیں آتی ہے اس کے ہمارے جڑے استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ہے عَرَاق ہی ہے پیلو ہے ہے نا اس کو کباس بھی کہتے ہیں عَرَاق بَا عَلِسْتَا کباس بھی اس کو کہا جاتا ہے وَلَهُ اَن يَتَسَوُّعَكَ بِيَدْهِ الْيُمْنَ عَبِلْيُسْرَ اس ماملے میں گنجائش ہے آپ دانے ہاتھ سے کر رہے ہیں رائٹی ہیں کہ لیپٹی ہیں آپ جس سے کرنا چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں فَالْأَمْرُ فِي هَادْ آواز سے ماملہ اس سلسلے میں کیا ہے گنجائش اس میں موجود ہے اگر اس کے پاس یہ لکڑی نہیں ہے جو بطور مسواق کیا کر رہا ہے وضو کے وقت استعمال کر رہا ہو اَجْزَاُ تَسَوُّقُ بِإِسْبَعِهِ انگلیوں سے ہی مسواق کرنا کیا ہوگا اس کے لیے کافی ہوگا کافی حد تک انگلی سے کیا ہوتا ہے صفائی ہو جاتی ہے دیر تک رگنے کیا ہوتا ہے دندگی کیا ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت میں روایت کیا گیا ہے کیا روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے اُگلی سے مسوڑوں پر کیا ہے یا داتوں پر صفائی کرتے پھر آپ کلی کیا کرتے تھے المسلط الرابع چوتھا مسلہ ہے فوائد السواق مسواق کے فائدے کیا ہے مسواق کے فائدے کیا ہیں ابھی دو فائدے ہمارے سامنے گزرے ہیں کون سے فائدے ہیں مو کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ ہے چھوڑی چھدیس میں السواقو مِتھرَتُ لِلْفَمْ وَمَرْضَاتُ لِلْرَبْ ہے نا وَمِنْ اَحَمِّیہ کہتے ہیں اہم فائدوں میں سے کیا ہے مَاورَ دَفِ الْحَدِيثِ سَابِق جو سابق حدیث میں موجود ہے اَنَّهُ مِتھرَتُ لِلْفَمْ فِي الدُّنْيَا کہ دنیا میں ہمارے مو کی صفائی کا کیا ہے ذریعہ ہے مَرْضَاتُ لِلْرَبْ فِي الْآخِرَةِ اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ کہاں پر آخرت میں فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمْ اَنْ يَتَآَهَدَا حَادِهِ السُنَّةِ یَتَآَهَدَا یعنی پابندی کرے مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ سنت کی کیا کرے پابندی کرے وَلَا يَتُرُ کہا اور اس کو ترک نہ کرے اس کو نہ چھوڑے لِمَا فِيهَا مِنْ فَوَائِدٍ عَذِيمًا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے عظیم فوائد موجود ہیں بڑے بڑے فائدے کیا اس کے اندر موجود ہیں وَقَدْ يَمُرْ وَلَا بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ مُدَّتَ مِنَ الْوَقْتِ کہتے ہیں باز مسلمانوں پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے قَشَهْر وَشْشَهْرَيْن جیسے ایک مہینہ دو مہینہ وَهُمْ لَمْ يَتَسَوَّقُوا اور ان کو مسواق کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اِمَّا تَقَاسُلًا وَإِمَّا جَحْلًا چاہے قَسَلْمَندی کی صورت میں ہو چاہے جہالت کی صورت میں ہو مسواق کے کیا فائدے ہیں وَهَا أُولَائِي قَدْفَاتَهُمُ الْعَجْرُ الْعَظِيمُ وَالْفَوَائِدُ الْكَثِيرَةُ اور ایسے لوگ ان سے عجرِ عظیم بھی چھوڑ جاتا ہے اور بہت سے فوائد کیا ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں بِسَبَ بِتَرْكِهِمْ حَادِهِ السُنَّةِ ان کے اس سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے اللَّتِ کَانَ يُحَافِذُ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محافظت کون کرتے تھے جس کی ہمیشگی کون پر رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اگر لاپروائی کر رہے ہیں ایک بہت بڑی سنت اللہ کے نبی کی کیا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں وَقَادَ يَأْمُرُ بِهَا أُمَّتَهُ أَمْرَا اِجَابُ یہ سنت ایسی ہے کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اپنی امت کے لئے اس معاملے کو کیا کرتے واجب کر دیتے اگر مشقت کا خوف نہیں ہوتا کیا کہا آپ نے کہ میں ہر نماز کے وقت یا ہر نماز کہ میں بلتے ہیں وضو کے وقت میں کیا کرتا اپنی امت کو مسوا کرنے کا حکم دیتا لیکن مشقت کے ساتھ نے کہا کہ اس کو ترک کر دیا وَقَدْ ذَكَرُوا فَوَائِدَ اُخْرَى لِسْسِوَاكَ ہمارے یہاں منجن بھی آتے ہیں اس پر فوائد لکھے رہتے ہیں یہ یہ مسولوں کو مضبوط کرتا ہے ہے نا دانتوں کو چمکاتا ہے ہے نا سانسوں کو کیا کرتا ہے مہکاتا ہے دنیا بر کے پرچار آتے ہیں ہے نا یہ فوائد مسواک کے بھی ہیں یہ فوائد کس کے ہیں مسواک کے بھی ہیں کہتا ہے وَقَدْ ذَكَرُوا فَوَائِدَ اُخْرَى لِسْسِوَاكَ لوگوں نے اور فوائد ذکر کہیں کس کے مسواک کے مِنہا اَنَّهُ يُقَوِّلْ أَسْنَان وَيَشُدُّ اللَّذَّةَ کی یہ کیا کرتا ہے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے گمز کو کیا کرتا ہے وہ اسٹرانگ بناتا ہے مضبوط کرتا ہے وَيُنَقِ سَوْتَ آواز کو کیا کرتا ہے ساپ سترہ کرتا ہے بہت سے لوگوں آواز گلہ فستہ رہتا ہے کبھی کبھی فنجاتت کیا ہوتا ہے پڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ خاصا کہکانا پڑتا ہے وَيُنْشِتُ الْعَبْدِ اور بندے کو چاکو چوبند رکھتا ہے تو یہ فوائد اگر ہم کو مل جائے صرف ایک مسواک کرنے سے زیادہ بات ہے عظیم فوائد اس کے علاوہ آپ فقود سننہ پڑھیں گے فقود سننہ صحیح سابق کی انہوں نے بہت سے فوائد ذکر کی ہے انہوں نے خاص طور پر جو پیلو کی مسواک کے جس کا ذکر آیا عراق کی مسواک کا ان فوائد کے علاوہ کیا ذکر کیا ہے کہ وہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے اگر وہ مسواک آپ کرتے ہیں نا تو پیٹ میں جو کیا بولتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کو کرومز بولتے ہیں نا ہاں تو وہ جو ہے نہیں پڑتے ہیں تو وہ پیٹ کے کیڑے کیا ہوتے ہیں اس سے وہ مر جاتے ہیں زہج باز میں مسواک کرتے ہیں تو اس کے عرق کہاں جاتے ہیں وہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہماری کیا بولتے ہیں اس سلسلے میں جو کیا بولتے ہیں کھانے کی مریئے ہے نا اس میں ایزاربنگ سسٹم رکھا ہے کوئی بھی چیز ہم موں میں ڈالتے ہیں نا فوراں تھوک بھی دیں اس کا اثر کہاں پہنچتا ہے میدے میں جاتا ہے تو یہ فوائد ہیں جو ہمارے ہاں مسئلے رابعہ میں ذکر کریں گے اب مسئلے خامسہ دیکھیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا سنون الفطرہ فطرت کی سنتیں ہم نے بتلایا تھا فطرت سے مراد کیا ہے فطرت اللہ اللہ لطی فترن ناسا علیہ اللہ کی وہ فطرت اس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اگر لوگ فطرتیں بدلنے کہیں مرد وہ ہے جو موچے رکھے اور ڈاری چھیل کر کے رکھے مرد وہ ہے جو ننگے ٹہلے ہے نا مرد وہ ہے جو بڑے بڑے ناخون رکھے تو ظاہر سے بات ہے یہ مردانگی نہیں ہے مردانگی کس کی مانی جائے گی جو انسانوں میں سب سے افضل تھے اور وہ کون ہے جو فطرت پر باقی تھے وہ انبیاء علیہ السلام ہے تو سننے فطرت سننے انبیاء ہے سننے فطرت کون سے سننے انبیاء ہے وَتُسَمَّ عَيْدًا خِسَالُ الفطرہ ان کو فطرت کی سنتیں بھی کہا جاتا ہے فطرت یعنی جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے یا ان کو فطرت کی عادتیں بھی کہا جاتا ہے خِسَالُ خَسَلَت کی جمع جس کے معنی کیا ہوتا ہے عادتیں وَذَلِكَ لِأَنَّ فَائِلَهَا يُتَّصَبِّ الْفِطْرَةِ اللَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا اس لیے کہ ان کا کرنے والا اس کو کہا جائے گا کہ اس فطرت پر ہے جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو کیا کیا ہے پیدا کیا ہے وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ اور اسی طریقے کو اللہ نے ان کے لئے کیا کیا ہے پسند کیا ہے تاکہ وہ اچھی حالت پر رہے اچھی شکل پر رہے آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک برادری ہے جو نہ موچ کارتی ہے نہ جسم کا بال کارتی ہے ان کو عام حالت میں دیکھ لیں تو در لگتا دیکھ کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے جھٹائیں چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سب موہ میں لگتا ہے داڑھیوں میں لگتا ہے ہے نا اور کسی چیز کی صفائی کا کوئی احتمام ان کے پاس نہیں ہے ہے نا اللہ نے ہم کو کیا کیا ہے اچھی شکل پر رہنے کا رہنے کا حکم دیا یہ خسال فطرت اور یہ فطرتیں کس نے استعمال کی ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین نے ان کے متبعین نے انبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا خمس من الفطرہ اس روایت میں پانچ کا ذکر کیا ہے آگے ہجتہشہ کے روایت آئے گی اس میں کس کا ذکر ہے دس کا ذکر ہے خمس من الفطرہ الاستحداد لوہے کا استعمال کرنا لوہے کا استعمال یہ اشارہ اور کنایا ہے کس سے زیر ناف کو ساف کرنے سے زیر ناف کو ساف کرنے سے شرمگاہ اس کے اطراف میں جو بال اکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد اس کو ساف کرنے سے کنایا ہے اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک حیاء اور شرم کو استعمال کیا ہے ڈائرک نہیں کہا ہے کیا کہا ہے الاستحداد مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے ہے نا استحداد یعنی طلب الاستعمال الحدید لوہے کا یا بلیڈ کا استعمال کرنا لوہے کا یا بلیڈ کا کیا کرنا استعمال کرنا والخطان اور خطنا کرنا وقص الشارب خطنا کیا ہے ابھی آگے تفصیل آئے گی ہر ایک تفصیل آئے گی وقص الشارب موچوں کو کاٹنا یا تراشنا چھیلنا نہیں آیا ہے کہیں بھی حلق الشارب نہیں آیا ہے کہ موچوں کو بلیڈ سے کیا کیا جائے استحال کر دیا جائے جر سے ساپ کر دیا جائے کہیں ذکر نہیں ہے آپ کیا کرنا اس کو پست کرنا ہے ہے نا ونطف العبیت اور کیا کرنا بغل کے بال کو اکھارنا اکثر جو لفظ آیا ہے بغل کے بال کے اکھارنے کو لیکن اگر کوئی اس پر قادر نہیں ہے برداشت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا بلیڈ کے ذریعے حلق کیا جائے گا صاف کیا جائے گا وَتَقْلِيمُ الْأَزَافِرِ اور ناخونوں کو قلم کرنا قلم کرنا یعنی وہ ناخون جو بڑھ جاتے ہیں اصلی ناخونوں سے جو بڑھ جاتے ہیں اگر وہ بڑھ جائے تو ان کو صاف کر لینا تاکہ گندگی اس کے اندر نجاست اس کے اندر نہ بیٹھے اب ہم دیکھیں گے ہر ایک تفصیل الستحداد استحداد کے مطلب کیا ہے حلق الانتی زیر ناف بال کو کیا کرنا صاف کرنا وَحِيَ الشَّعْرُ النَّابِتْ حَوْلَ الْفَرْجِ مزید تصریح کی ہے کہ اس بال کو صاف کرنا جو اگتا ہے شرمگاہ کے اطراف میں شرمگاہ کے اطراف میں سمیہ بیدھالی کا کہتے ہیں اس کو استحداد کیوں کہا گیا لے استعمال الحدیدت فی وہو الموسہ کیونکہ لوہے کا استعمال اس پر ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہے پہلے اس طرح استعمال ہوتا تھا اس طرح لوہے کا تیز چاکو جو نائی لوگ کیا کر دیتے پہلے ایک ہی چاکو اب جب سے ناڈک شروع ہو گیا آئی چاوی ہوگا پھلا ہوگا ڈکا ہوگا کیا ہو گیا ایک بیلیڈ کس کے لئے ایک آنوی کے لئے وہ بھی آدھا توڑتا ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کو بیگ دیتا ہو آدھا پھر استعمال کرتا ہے دوسری کے لئے ہمجھ رہے ہیں اس طرح یہ وہ اس طرح استعمال کرتا ہے اب اس پر لوہا نہیں لگا ہے کیا لگ جاتا ہے وہ بیلیڈ لگاتا ہو آدھا حصہ جو ہے وفی ازالتی جمال ونظافہ کہتے ہیں شرمگاہ کے اطراف کے بال کو اگر صاف کرتے ہیں تو خوبصورتی بھی ہے اور نظافت بھی ہے ایک آدمی گھنے بالوں کے ساتھ ہے کتنا گندہ دکھے گا وہ ہے نا اور ظاہر سے بات ہے شرمگاہ اگر بارک آدمی کی ہے تو اس کا استعمال پارٹنر کے لئے ہوتا ہے ہے نا اگر دونوں اسی خبیش کرنیسن میں رہے تو ایک دوسرے سے نفرت کریں گے گندگی دے کے نفرت پیدا ہوگی ہے نا تو اس لئے شریعت میں کیا کیا ہے فطرت میں شامل کیا ہے کہ آپ کیا کریں اس کو صاف رکھیں آپ کتنا دن متعین کیا ہے زیادہ زیادہ چالیس دن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز خبول نہیں کرتا ہے وَيُمْكِنُ اِزَالَتُهُ بِغَيْرِ الْحَلْقِ اور اس کا اِزَالَةُ اس کا زائل کرنا اس کا صاف کرنا بِغَيْرْ حَلْقِ کے بھی ممکن ہے کئیسے کَلْمُزِيلَاتِ الْمُسَنَّةِ جیسے آج کل ہمارے پاس بخاک آتے ہیں اس کو کیا بول سکتے ہیں جو آپ پریش کرتے ہیں تو نکلتا ہے ہاں وہ ہے ریمو کر دیتا ہے یا آپ پیشٹ لگا دیں بالا آپ کا کیا ہو جائے کچھ دیر کے بعد ریمو ہو جائے گا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے پہلے زمانے میں چونہ وغیرہ سے بناتے تھے چونہ نورہ بولتے تھے ہے نا اس کو استعمال کرتے تھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد کیا ہے صاف کرنا آپ لیزر استعمال کریں چاہے بخاک استعمال کریں چاہے چونہ استعمال کریں چاہے دیگر چیز دوائی استعمال کریں چاہے لوہا استعمال کریں جو بھی استعمال کریں ساری چیزے مقصد کیا ہے اس گندگی کو کیا کرنا وہاں سے صاف کرنا ہے دوسرا الخطان خطنا کرنا وہ ہوا ازارت الجلدت اللتی تغتت الحشفہ ہشفہ کسے کہتے ہیں زکر کا جو اوپری سیرہ ہوتا ہے شرمگاہ کا جو اوپری سیرہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ہشفہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں زکر کا سر سر جو ہے وہ کیا ہے ہشفہ ہے تو اس کے اوپر چمڑی ہوتی ہے پیداشی طور پر جو اس کو ڈھاپے رہتی ہے تو اس چمڑی کو کات دینا تاکہ وہ حصہ کیا ہو جائے کھل جائے اس کا سر کیا ہو جائے وہ کھل جائے یہ خطنہ ہے یہ کیا ہے یہی خطان ہے یہاں تک کہ ہشفہ کیا ہو جائے ظاہر ہو جائے دکھائی پڑے یہ کس کے حق میں ہے مردوں کی حق میں عورتوں کا بھی خطنہ ہوتا ہے کس کے خطنہ ہوتا ہے عورتوں کا بھی عورتوں کا خطنہ کیسے ہوتا ہے کہتے ہیں فَتُقْتَوْ لَحْمَةٌ زَائِدَةٌ فَوْقَ مَحَلِّ الْعِلَاجِ کہتے ہیں اس زائد گوشت کو کار دینا ہے جو شرمگاہ جہاں پر وطی اور جمع ہوتا ہے اس کے سر پر ہوتا ہے شرمگاہ کے کئی حصے ہوتے ہیں اوپری حصہ ہوتا ہے پھر یہ حصہ ہوتا ہے اس کو کارٹا جاتا ہے پھر وہ حصہ ہوتا ہے جس کو کیا بلتے ہیں ہم فرج بولتے ہیں شرمگاہ بولتے ہیں جہاں پر ایراج و دخول ہوتا ہے اس کے اوپر ایک زائد حصہ ہوتا ہے اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں عورتوں کا خطرہ کرتے ہیں اس کو کارتے ہیں قیلا انہا تشبہ عرفت دیکھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چمڑی جو عورتوں کی ہوتی ہے یہ مرگوں کے قلگی کے مشابہ ہوتی ہے یعنی وہ زائد لگتی ہے زائد کیا ہوتی ہے وہ لگتی ہے وہ صحیح لیکن خیطان کے بارے میں مردوں کا خیطان اور عورتوں کا خیطان دونوں کے بارے میں صحیح کیا ہے کہ یہ مردوں کے حق میں واجب ہے عورتوں کے لئے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت زیادہ کہا جائے گا کہا گا وہ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سنت مطروقہ ہے خاص طور پر ہمارے یہاں ایشیا میں اور اکثر عرب میں بھی سنت مطروقہ ہے اجازت ہے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیوں کیا جاتا ہے مردوں کے خطرے کے واجوب میں حکمت کیا ہے تطہیر الزکر من النجاسہ المحتقنا فی القلفہ قلفہ کیا ہے وہی چمڑی جو حشفہ پر چڑھی رہتی ہے جب خطرہ نہیں ہو رہتا ہے اس کو قلفہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے اس کو قلفہ مردوں کے خطرے میں کیا ہے زکر کو پاک رکھنا نجاست سے جو قلفہ میں شامل لہتی ہے آپ دیکھیں گے ابھی جب HIV کی بیماری شروع ہوئی آئی خاص طور پر انڈیا میں بھی پر دنیا میں بھی تو یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں میں اس کا اثر کم ہے کیوں کم ہے کیوں کہ جمع کے بعد نطفہ ان کے زکر پر رکھتا نہیں ہے اور ان کے پاس کیا ہے تھیلی باقی ہے رکھنے کی چمڑی زائد کیا ہے وہ باقی ہے اور وہ نطفے پھر دوسرے عورتوں میں منتقل ہوئے اگر آدمی بدکار ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ HIV کی بیماریہ کیا ہوئی منتقل ہوتی گئی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے ہندوستان کے اندر بھی کیا کیا خطرہ کراتے ہیں آج وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت سے بیماریوں سے انسان کیا ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے حالانکہ ان کی خطرے کا کوئی تصور ہی نہیں دھرم دھرم نام کی نام ہے دھرم میں کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے تو اسلام کی تعلیم کو انہوں نے لیا جب جانا ریزل دیکھا تو پتہ لگا کیا ہے کہ یہ تعلیم جامع ہے یہ تعلیم کئی حکمتیں رکھتی ہے تو انہوں نے کیا کیا خطرہ کرانا شروع کیا وہ فوائد کثیرہ اور بہت سے فوائد ہیں ہے نا امال مرآہ رہا عورت کے خطرہ کرنے کا مقصد کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُقَلِّلُوا مِنْ غُلْمَتِهَا یہ عورت کی شہوت کو کم کر دیتا ہے اور بعض عورتوں کے اندر شہوت بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ان کی شہوتوں کیا کرتا ہے ختم نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے کم کر دیتا ہے غُلْمَا کیا ہے اَشِدَّتُ شَهَوَتِهَا یہ غُلْمَا کمانا ہے شدتِ شہوت اگر کسی عورت کے اندر ہو گئی ظاہرد باتیں کیا کرے گی وہ بدکاری کرے گی زنا پر آمادہ ہوگی اے جی صورت میں کیا کرتا ہے تو ایسے جہاں پر جہاں پر یا جن عورتوں میں شدتِ شہوت ہو ان کے لئے کیا ہوگا یہ مسنون اور مستحب ہوگا ورنہ عام عورتوں کے لئے کیا ہے یہ حکم نہیں ہے وَيَسْتَحِبُوا يَقُونَ فِي الْيَوْمِ السَّابِئِ لِلْمَوْلُودِ کہتے خطنا کرنا ساتھویں دن مستحب ہے کیوں مستحب ہے لِأَنَّهُ أَسْرَوُ لِلْبَرَّتِ یا لِلْبَرْئِ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے صحیح ہوتا ہے ساتھویں دن مچے خطنا آپ کر دیں گے بہت تیزی سے کہا ہوتا ہے وہ سوک جاتا صحیح ہو جاتا ہے وَلِيَنْشَا الصَّغِيرُ عَلَىٰ أَكْمَلِ حَل اور اس لیے بھی کہ آپ کا بچہ چھوٹا سا ہے آپ نے اس کا بھی حقیقہ کیا ہے خطنا بھی کر دیا ہے اب وہ پل بڑھنا ہے کئی سے دیکھ رہا ہے ہمارا خطنا ہو چکا ہے ہم کس پر ہیں ایک مکمل حالت پر ہیں فطری حالت پر ہیں تیسرا مسئلہ کیا تھا ہمارے ہاتھ تیسری فطرت کیا تھی قصد شاری وہ احفہ ہو موچ کو ترشوانا اور اس کا احفہ یعنی اس کو پست کرنا وَهُوَ الْمُبَالَغَ فِي قَسِّهِ احفہ کسے کہا جاتا ہے اس کے تراشنے میں مبالغہ کرنا لِمَا فِي دَلِكَ مِنَ التَّجَمُّل کیونکہ یہ بھی خوبصورتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں موچوں کو بڑی نہیں رکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ترشوانے ہیں وَالنظافہ اس میں بھی صفائی اور ستھرائی ہے وَمُخَالَفَتُ الْكُفَّارِ اور کس کی مخالفت ہے کافروں کی جو احونق بن کر کے کیا کرتے ہیں جوانی دیوانی بناتے ہیں موچ اینڈ کر کے ہے نا تو یہ اسلامی شریعت نہیں ہے یہ فطرت کے کیا ہے خلاف ہے وَقَدْ وَرَدِتِ الْأَحْدِثُ السَّحِيَ فِي الْحَسِّ عَلَا قَسِّهِ صحیح حدیثیں آئی ہوئی ہیں موچوں کے تراشنے کے اُبھارنے پر موچوں کے تراشنے کے اُبھارنے پر صحیح حدیثیں آئی ہوئی ہیں وَعِفَالُّهَ لِحَا اور داری داری کے بڑھانے پر داری کے بڑھانے پر وَإِرْسَالِحَا وَإِقْرَامِحَا اسے چھوڑ دینے پر اور اس کی تقریم کرنے پر اس کی تقریم کیا ہے اس کا چھوڑ دینا ہے لِمَا فِي بَقَائِ اللِّحَيَةِ مِنَ الْجَمَالِ وَمَذْحَرِ الرُّجُولَةِ کیونکہ اس کے بقع میں کیا ہے داری کے باقی رکھنے میں کیا ہے جمال ہے اور مردانگی کا مزار ہے ببر شیر دیکھا ہم نے نا اور شیر نہیں دیکھا ہے فرق ہوتا دونوں میں ہے نا تو مرد کیا ہوتا ہے وہ حضرت عشرز اللہ تعالیٰ نہ کہتی تھی الہمدللہ الہمدللہ اللذی زیان الرجال بللہ تمام تعریف اللہ کس نے مردوں کو داریوں سے زینت بکشی مردوں کو داری آتی ہے عورتوں کو آتی نہیں لیکن مرد کیا جاتا ہے ہمارے بھی نہ آئے وہ ڈیلی کے صبح اڑکے پہلا کام اس کو ساپ کرتا ہے ہے نا کہتے ہیں وَقَدْ أَكَسَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الْأَمْرِ بہت سے لوگوں نے معاملے کو اُلٹا کر دیا ہے بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے معاملے کو اُلٹا کر دیا ہے فَسَارُوا يُوَفِّرُونَ شَوَارِبَهُمْ وہ اپنی موچوں کو بڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں موچوں کو بڑھاتے ہیں وَيَهْلِقُنَ لِحَاہُمْ اور اپنی داریوں کو کیا کرتے ہیں وہ چھیل دیتے ہیں ساف کر دیتے ہیں اَوْ يُقَسِّرُونَهَا یا اسے تراش دیتے ہیں چھوٹی کر لیتے ہیں وَفِي قُلْ لِهَادَ مُخَالَفَةٌ لِلْسُنَّتِ وَالْعَوَامِرِ الْوَارِدَ فِي وَجُوبِ اَفَائِيَا اور یہ ساری چیزیں یہ سنت کی مخالفت ہے ان احکامات کی مخالفت ہیں جو اس کے بڑھانے کے وجوب پر درارت کرتی ہیں منہا حدیث وعبی حریرہ انہی میں سے ابو حریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا جزد الشوارب وَأَرْخُ الْلُحَا کہ موچوں کو ترشواؤ اور داری کو بڑھاؤ یا اس کو لٹکاؤ ارخا یورخیر خیرمانے لٹکانا کم لٹکے گی جب بڑھے گی تب ہے نا وَخَالِفُ الْمَجُوس کس کی مخالفت کرو مجوس کی مجوس داری چھیلتے نہیں تھے مجوس کرتے کیا تھے داریوں کو چھوٹی چھوٹی رکھتے تھے آج بھی ایران میں یہی مذاب ہے خداریاں چھیلتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں رکھتے ہیں خشکسی رکھتے ہیں ہے نا چھوٹی چھوٹی اقدم تو مجوس کی مخالفت کرنے کا اللہ کے سنو نے حکم دیا ہے بوجہ چھوٹی رکھنا خلافے سنت ہے اس کو بڑھا کر کے کیا کرنا ہے رکھنا ہے وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاعت درمایا خالف المشرقین مشرقوں کے کیا کرو مخالفت کرو وفر اللہ وعف الشوارب داریوں کو کیا کرو وافر مقدار میں رکھو وفر اللہ وافر مقدار میں داری کو رکھو اور کیا کرو احف الشوارب موچوں کو کیا کرو پست کرو آفایوفی یہ پرمان کیا کرنا پست کرنا فعل المسلم تو مسلمان پر واجب کیا ہوا اَن يَلْتَزِمَ بِهَادَ الْحَدْيَ النَّبُوِ کہ اس نبی سنت کی اس نبی طریقے کی کیا کرے وہ کا التظام کرے اس کی پابندی کرے وَيُخَالِفَ الْآدَى اور آداءِ اسلام کی کیا کرے وہ مخالفت کرے وَيَتَمَيِّزْ عَنِ تَشَبُّهِ بِنْ نِسَاءِ اور عورتوں کی مشابیت سے کیا کرے وہ بچی چودی سنت کیا ہے تَقْلِيمُ الْعَظَافِر ناخونوں کو کٹنا وَهُوَ قَصُّهَ ناخونوں کو کٹنا کیسے ہوگا بِحَيْسُ لَا تُتْرَكْ حَدْتَ تَطُول اتنا چھوڑ دیا جائے کہ وہ بڑھ جائیں وَالْتَقْلِيمُ يَحْمِلُهَا وَالْتَقْلِيمُ يُجَمِّلُهَا اور یہ قلم کرنا ناخونوں کو ناخونوں کو تراشنا کیا کرتا ہے ناخونوں کو خوبصورتی عطا کرتا ہے ناخونوں کو کیا کرتا ہے خوبصورتی عطا کرتا ہے وَيُزِلُ الْأَوْسَاقْ الْمُتَرَاقِمَاتَةَ اور ان گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے جو اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں آپ ناخون نہ صاف کریں تھوڑا بھی کچھ کام کریں گے کیا ہوگا کالا کالا بیٹھ جائے گا کھائیں گے وہ جائے گا گندگی صاف کریں گے اسطنجا کریں گے شرمگاہوں کے راستے سے کیا ہوگا وہ وہ جائے گا تو یہ کیا ہے آپ ناخون صاف رکھیں گے کیا ہوگا گندگی ناخونوں میں ہاتھوں میں نہیں ہوگی وَقَدْ خَالَفَ هَذِهِ الْفِطْرَةَ النَّبُوِيَّةِ بعض المسلمین اور اس فطرِ نَبُوِيَّةِ کی فطرتِ نَبُوِيَّةِ کی بعض مسلمانوں نے مخالفت کی ہے فَسَارُوا يُطِيلِونَ عَذَافِرَهُمْ تو بعض لوگ اپنے ناخونوں کو کیا کرتے ہیں لمبا رکھتے ہیں یا بعض انگلیوں کے ناخونوں کو کیا کرتے ہیں وہ بڑھا کر کے رکھتے ہیں کیا کہا ہے یہ شیطان کا مزین کیا وہاں عاملہ ہے شیطان کیا کہتا ہے دماغ میں ڈالتا ہے بڑھا کر کے رکھو یہ شیطان کی تزین ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اور اللہ کے دشمنوں کی کیا ہے تقلید ہے پانچویں جو سننے فطرت تھی ہمارے ہاں نطفل عبت بغل کے بال کو اکھارنا نطفل عبت عبت کسے کہتے ہیں بغل کو دائیں اور بائیں بالے غاد میں جب ہو جاتا ہے تو عمومن جو ہے بغل میں بھی کیا ہوتے ہیں بال اگتے ہیں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی ان بالوں کا صاف کرنا دونوں کیلئے کیا ہے واجب اور ضروری ہے اور اس کا ازالہ سننے فطرت میں سے ہے نطفل عبت نطفل عبت نطفل عبت نطفل عبت اکھارنا اس کو جرد سے کیا کرنا اکھارنا اگر کوئی اکھارتا ہے اکھارتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے اس کا سارا بال کیا ہوتا تقریباً صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چھلتے ہیں اور صاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے تو اس کا صاف کرنا کیا ہے پھر وہ ضروری ہے یعنی اس بال کا صاف کرنا جو وہاں پر اگرہ آئے تو اس بال کا زائل کرنا ختم کرنا یہ مسنون ہے چاہے اکھار کر کے اوی الحلق چاہے مونڈ کر کے اور غیر ہمہ یا اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہو طریقہ کیا گزرا ہے آپ کیمیکل لگا لیں آپ کچھ اور چیزیں لگا رہے ہیں لیزر استعمال کروالیں جو بھی کرے آپ سب کیا ہے جائز اور درست ہے لما فی ازالتی ملن نظافہ کیونکہ اگر بال آپ صاف کرتے ہیں ہوا بغل کا تو اس میں کیا پایا آتا ہے نظافت اور صفائی وقت ار روائحل کریہ اور جو بدبو ہوتی ہے بغل میں بال ہونے سے مزید بدبو ہوتی ہے مل کچیل جمتا بالوں پر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جو ان بالوں کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے یہی ہمارا سیدھا دین ہے اسلامی شریعت نے سیدھے دین نے ہم کو انہی خصلتوں کا حکم دیا ہے لما فیہ من التجمل والتطہر کیونکہ اس میں خوبصورتی ہے اس میں پاکیزگی ہے اس میں نظافت ہے والنظافہ وَلَيَكُونَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ أَحْسَنِ حَال اور تاکہ مسلمان ایک اچھی کنڈیشن پر رہے اچھی حالت پر رہے مبتعیداً عن تقلید الكفار والجوحال اور وہ دور رہے کافروں کی تقلید سے جاہلوں کی تقلید سے مفتخراً بدینی ہمیشہ فقر اور گروہ کرے کس پر اپنے دین پر مطیع اللہ ربی اپنے رب کا فرما بردار رہے مُتَبِعَلْ لِسُنَّةِ نَبِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کی سنت پر کیا کرتا رہے وہ کی اتباع کرتا رہے وَيُضَعْفُ الْحَذِ الْخِسَالِ الْخَمْسِ ان پانچ خسنتوں کے علاوہ اور بھی اضافہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے السواق کیا کرنا مِسواق کرنا وَإِسْتِنشَاقُ الْمَا ناک میں پانی چڑھا کر کے کیا کرنا ناک کو صاف کرنا وَالْمَزْمَزَا اور کیا کرنا کُلِّ کرنا وَغَصْرُ الْبَرَاجِم اور برجمہ تنکی جمعہ براجیم ہے اور برجمہ کہا جاتا ہے کہ اس کو انگلیوں کے پور کو جب کوئی کام آپ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گندگی ہاتھ میں لگتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو گندگیاں یہاں بھی بیڑھتی ہیں پوروں پر بھی کیا ہوتی ہیں گندگیاں بیڑھتی ہیں انگلیوں کو جوڑوں پر بھی یہ گندگیاں بیڑھتی ہیں تو اس کو دھلنا یہ بھی خسالی فطرت میں سے ہے اچھی طرح اس کو کیا کرنا صاف کرنا آج لوگ کتنا ہینڈ واش کی بات کریں اسلام نے کب سے دیا ہم کو بہت پہلے سے اس کو سننے فطرت میں کیا ہے شامل کیا ہے وَيَّ الْعَقْدُ الْلَّتِي فِي زُهُرِ الْأَسَابِي یہ وہ جوڑ ہیں یا وہ پور ہیں جو انگلیوں کے موڑ پر ہوتے ہیں ہنگلیوں کے جوڑ پر ہوتے ہیں یہاں بھی گندگیاں کیا ہوتی ہیں ایک اٹھا ہوتی ہیں وَلِسْتِنْجَا اور کیا کرنا استنجا کرنا وَدَالِكَ لِحْدِيثِ آئیشہ ہم نے یہ باتیں کیوں مولیف کہتے ہیں یا مولیفین کہتے ہیں ہم نے ان کو کیوں بڑھایا یہاں پر حضرت آئیشہ کی حدیث کی وجہ سے پانچ چیزیں تو گزری ہیں اس کے علاوہ جو باتیں کہا ہی ہیں حضرت آئیشہ کی روایت میں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا اشرم من الفطرہ دس چیزیں فطرت میں شامل ہیں قص الشارب موچوں کو کیا کرنا تراشنا عفاء اللہیا داری کو بڑھانا وَالسِواک مِسواک کرنا وَاستنشاق علماء پانی ناک میں پانی ڈال کر کے کیا کرنا اس کو صاف کرنا وَقَسُّ الْأَصْفَار ناخونوں کو تراشنا وَقَسُّ الْبَرَاجِم ہاتھ کے پوروں کو اچھی طرح دھلنا وَنَفْتُ الْنَطْفُ الْعِبِت بغل کے بال کو اکھالنا یا صاف کرنا وَحَلْقُ الْآَنَ زیرِ ناف کو کیا کرنا صاف کرنا وَانْتِقَاسُ الْمَاء یعنی الْاستنجا کیا کرنا استنجا کرنا قَالَ مُسْعَبِ عِبِنِ الشَّعِبَى مُسْعَبِ عِبِنِ الشَّعِبَى جو حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راوی ہے وہ کیا کہتے ہیں آدھ و روات الحدیث کہتے ہیں وَنَسِيطُ الْعَاشِرَة دَسْوَا مَنَ بُولْ گیا نہ ہوا یہ ہے نا دَسْوَا مَنَ بُولْ گیا مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ دَسْوَا کیا ہے یہ کُلِّی کرنا ہے یہ کیا ہے کُلِّی کرنا ہے یہ دس چیزیں یہاں پر آئیں اور مجھ سے بہت چیزیں شامل تھی پچھلی درس پر ہم آج اکتفا کریں گے اور انشاءاللہ العزیز الباب الخمیس انشاءاللہ موقع رہے گا تو کل کے درس ملیں گے وَبِاللَّهِ التوفیقِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَعَتُوبُ إِلَيْكَ